سلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہستے مسکراتے رہیں اور میری ریسپیز کو فالو کرتے رہیں آج میں آپ کے لیے ایک مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی ریسپی ہے جس میں ہمیں دودھ نظر آ رہا ہے جبکہ یہ دودھ نہیں دہی ہے اور ہم آج بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل چکن بھرتا دھابے میں جو کھایا جاتا ہے چکن بھرتا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کی ریسپی کیسی ہے یہ وہ ریسپی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا اس میں نیا ہے میں نے آدھا کلو بان لیسٹ چکن اور اس کو اس طرح سے فنگر کی شکل میں کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور باقی ریسپی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اب ہم اس کو پکاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چکن بھرتا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک باؤل میں چکن ڈالوں گی اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے لال مرچ وہ اس میں ایڈ کروں گی کٹیوی مرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون نمک پن ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس میں دہی چار سے پانچ چمچ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں کوکنگ آئل یہ ایک میں نے چھوٹا کپ لیا ہے اس کو ہم میرینیٹ کر کے پانچ سات منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس طرح سے چکن کو میں نے میرینیٹ کر دیا ہے اور اب ہم ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو ویورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک لیں گے کڑائی اور اس میں اسے پکائیں گے ویورز میں نے لے لی ہے اپنی پیاری سی کڑائی اور اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل آئل پکنے کا ہم انتظار کرتے ہیں اور پھر اس میں ڈالیں گے چکن آئل تھوڑا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں چکن اس طرح سے چکن میں نے کڑائی میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی در بھونیں گے ایک سے دو منٹ جیسے ہی چکن کا کلر سین ہو تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تمہارٹر کا پیس توکے میں نے ایک پیالی لیا ہے مجھے اس کی بھونائی کرتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی تمہارٹر کا پیس یہ دیکھیں یہ ہے ٹوماتر کا پیس اسے ہم اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک یہ خوشک ہو جائے اور بھی کھوڑ دیں لوگ تو یہ ریسپی کھانے کے لیے دھابا پہ جاتے ہیں اور ہوتنوں پہ جاتے ہیں اور آئندہ سے آپ لوگ جب ایک بار بھی یہ ریسپی گھر پہ ٹرائے کریں گے تو دوبارہ کبھی بھی باہر سے نہیں کھائیں گے بلکہ گھر پہ ہی بنائیں گے بہت مزیدار بنتا ہے یہ بھرتا آپ اسے گھر پہ ضرور بھائیں ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو دھاب دوں گی اور پھر ہم ملتے ہیں دو منٹ کے بار جی تو ویوبرز دو منٹ ہو چکے ہیں واؤ ما شاہ اللہ کتنی اچھی لکھ آئی ہے یہ دیکھیں ٹوماتر کا پیسٹ بلکہ خوشک ہو چکا ہے اور گناہی بھی ما شاہ اللہ بہت اچھی ہو رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا ٹھیک ہے پھر اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ یہ ہے زیرا پاوڈر یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ بھی میں نے ون ٹی سپون لی ہے اور دھنیا اور گرم مسالہ بھی میں نے ون ٹی سپون ہی لیا تھا ما شاہ اللہ میرے اللہ فیشان دیکھیں کتنی زبردست لکھ آ رہی ہے اور کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ہم آپ بھی ضرور اسے گھر پہ ٹرائے کیجئے گا آپ کے بچے گھر والے سب بہت شوق سے کھائیں گے بلکہ بار بار آپ سے فرمائش کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دہی اور آنچ تھوڑی نارمل کر دیں گے پہلے ہم نے تیز آنچ کی تھی دہی میں نے ایک بڑا جو سالن والا چمچ ہوتا ہے تکریباً اپنا ڈالا ہے اس کے بعد دیکھیں ما شا اللہ کتنی اچھی لکھ آ رہی ہے اور یہ میں نے فود کریم لی ہے یہ بھی میں نے ایک چمچ ڈالا ہے کریم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گھرتا بن چکا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا اورگینو اورگینو سے کھانوں کی خوشبو جو ہے اور اس کی لذت بہت لذت بہت زیادہ ہو جاتی ہے بڑا لذیذ کھانا بنتا ہے جو کوئی کھاتا ہے انگلیاں ہی چاڑتا رہ جاتا ہے اور آپ سے بار بار اس کی فرمائش ہوگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے کتنا زبردست بھرتا بنا ہے اس میں اب آپ ڈالیں گے دیسی گھی تھوڑا سا یہ گیا اس میں دیسی گھی دیسی گھی سے کھانوں کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور دیسی گھی کا استعمال ضرور کیا کریں بے شک بلکل تھوڑا سا کیا کریں لاسٹ پہ کیا کریں اس سے کھانوں کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور کھانے بہت ہی مزے کی ہو جاتا ہے جی تو ویورز اب ہمارا بھرتا بن کے تیار ہو چکا ہے تو میں کروں گی آنچ بن اور اس کی گارنشنگ کروں گی گارنشنگ کے لیے میں نے لیے ہے چملا مرس پیاز ٹوماتر اور دھنیا ٹھیک ہے اس سے میں اس کی کروں گی گارنشنگ اس طرح سے اور اس کو ہم کریں گے ڈش آؤٹ ماشاءاللہ اتنا زبردست بھرتا بنائیں ضرور اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولے گا واؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں کیسا زبردست بھرتا بنا ہے ایسا تو مجھے لگتا ہے ریسٹورنٹ میں بھی ایسا نہیں ہوتا بہت زبردست خوشبو ہے یقین جانے کہ بہت مزے کا بنا ہے کچھ گارنشنگ ہم نے کڑائی میں کر دی تھی اور باقی کی گارنشنگ اب ہم کریں گے اس طرح سے اور اس طرح ڈش آؤٹ کرنے کے بعد گارنشنگ کریں اور اسے سرف کریں یقینا جو بھی آپ کی ریسپی کھائے گا آپ کی ضرور تعریف کرے گا اور دوبارہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ